پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم جی فرمائیے صاحب کیا پوچھیں گے وعلیکم السلام حضرت جمیل بول رہا ہوں یہاں خانکہ سے حضرت آج آپ نے ہمارے پردادہ پیر جو ہیں ڈاکٹر آرفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آبیتی سنائی اور بہت سارے ان کے حالات سنائے تو ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی اور مجھے بہت اچھا لگا جو وہ سکیجولنگ کے حوالے سے کلینڈرنگ کے حوالے سے یا نظام الاوقات کے حوالے سے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بھی ہمیں تعلیم و تربیت دی ہے تو حضرت آج کل کے دور میں بھی یہ یہاں بہت ضروری ہے یہاں کی دنیا میں خاص طور پر اور اس کو بہت سراہا جاتا ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں یقیناً لیکن اس کی دوسری تصویر حضرت یہ ہے کہ وقت کا زیادہ جو ہے یہاں پہ بہت کیا جاتا ہے جو لوگ نظام الاوقات کی پیروی نہیں کرتے خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے جس طرح آپ نے بھی اپنی ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور سوئے رہنا تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا وقت کا زیادہ جو ہے یہ ایک گناہ ہے بعض اوقات کئی جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اصل میں گناہ نہیں بلکہ اللہ کی طرح سے ایک عذاب ہے اگر اس کو مستقل اپنا لیا جائے تو حضرت اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیتا ہے ماشاء اللہ ماشاء جمیر آسن صاحب خانکہ سے آپ کال کر رہے ہیں اور خاص طور پر سکیجلنگ کے حوالے سے نظام الاوقات کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اور حقیقت کہ نظام الاوقات واقع زندگی کی سہولت اور کامیابی کے لیے بہت زبردست سنگے میل ہے اور اس کا اعتمام کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں آج کل کے نوجوان جو ہے وہ اس کا اعتمام نہیں کرتے خاص طور پر آج کل کے جو ہے وہ الیکٹرانیز میڈیا کے اندر سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کے اندر جو ہے لگ کے وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی وصیح ان کی صلاحیتیں بھی جو ہے ضائع ہوتی ہیں اور جو ہے ان کے جو ہے وہ جو کام ہے وہ بھی پورے نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کی طبیعتیں بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے اس میں شک نہیں ہے باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ گناہ ہے ہاں بالکل کیونکہ جو بھی لایانی چیز ہے جو وہ لایانی چیز گناہ ہی ہیں اور وہ مومن کی شان نہیں ہے کیونکہ ایسے کام میں پڑ جانا کہ جو کام لایانی ہو جس کا کوئی نفع نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک درجے میں گناہ ہوتا ہے لہذا ان عقاد کو اس طریقے سے ضائع کرنا امام شافی رحمت اللہ فرماتے کہ وقت ایک تیز دھاری تلوار ہے تم اس کو کٹ دو نہیں تو وہ تمہیں کٹ دے گی یہ ہے تو گیا کہ وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ تیز دھاری تلوار ہے اگر آپ نے اس کو کٹ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے وجہے آپ کے مفاد میں استعمال ہو گیا لیکن نہیں آپ نے اس کو کٹا تو وہ آپ کو کٹ دے گا لہذا آپ پیچھے رہ جائیں گے تو وقت جو ہے یہ اتنی قیمتی جید ہے خود حدیث میں فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ نعمتیں کونسی ہیں ایک السہت ایک سہت سہت کی نعمت کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں کیونکہ جو لوگ سہت مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے مجھے تو کوئی بیماری نہیں وہ خوش پھر رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں یہ سہت کے زمانے میں اللہ کی قرب کی منزلیں تیہ کرنے کا اچھا موقع ہے خلق خدا کی خدمت کرنے کا اچھا موقع ہے تو یہ سہت کو طاقت کو اس میں لگاؤں وہ اپنی سہت میں بیٹھا کدھر ڈالے بناتا رہتا ہے پجابی کدھر ڈالے بنانا کدھر ڈالے بناتا رہتا ہے وہ آج کل ایبز کی بیماری ہے ایبز بناتا رہتا ہے ایبز کو لگاؤ کیسے کھاتے بھئی اگر لگاتے تو خدا نہ خاصا گناہ اور زنا میں لگاتے ہیں لوگ یہ نوجوان ان میں فسے ہوئے ہیں اور ان بارڈیوں کو دکھا دکھا کے لوگ جو گناہ کے راستے اختیار کرتے ہیں اس کو مفید مقصد میں لگائے خدمت خلق کے اندر لگائیں غریبوں کے سوان اٹھائیں غریبوں کو کھانا بانٹیں بے سہاروں کو سہارا بنیں اللہ کی عبادت کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوگے قیام کریں سجدوں میں گریں یہ طاقت وہاں لگائیں تو فرمایا سہت یہ ایک ایسی چیز ہے لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں ہیں اور دوسرا الفراغ فرصت یہ جو فرصت ملی ہوئے ہمیں یہ کھلا وقت ملاوا ہے کہ اس وقت میں ہم جو چاہے کر لیں ہم پر کسی کسی میں کوئی کورکاونٹ پریشن نہیں ہے یہ فرصت کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں جس کو فرصت حاصل ہے آج عبادت کرنے کی خدمت کرنے کی ترقی کرنے کی تعلیم حاصل کرنے کی وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسئلہ ہی نہیں کوئی نہیں کل کریں گے یار دو پرامل ہیں ٹھمارو کل کبھی نہیں آتی تو ٹھمارو ٹھمارو کر کے لوگ دھوکے میں ہیں فرمایا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آتا ہے کہ وہ آجل آجاتی ہے اور ملک الموت پہنچ جاتا ہے پھر ہاتھ پہر ملتا ہے چیخ ہے چلاتا ہے یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں اس لئے فرمایا کہ نعمت آنے مغومان اکثر لوگ دو نعمتوں دھوکے میں ہیں اس صحت والفراغ ایک صحت اور دوسری فرصت تو بلکل یہ حقیقت ہے کہ اوقات کو ضائع کرنا بلکل ایک درجہ کا گناہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ وقت محیہ کر رکھا ہے اور آپ کو فرصت دے رکھی ہے کہ آپ کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں کہ اگر خیر کا کام نہ کیا اور آپ نے سونے میں گزار دیا سونا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے سونے والے سن لیں جو سوتا وہ کھوتا ہے یہ کھونے والا کھوتا نہیں یہ گزے والا کھوتا ہے تو اس کھوتے کے دو معنی ہیں ایک وہ گزے والا کھوتا ہے وہ کھوتا بھی ہے اور کھوتا بھی ہے سویا ہے تو بس وہ کھو رہا ہے اس لئے آپ کو پتا ہے جنت میں نیند نہیں ہے جنت میں سونا نہیں ہے آپ کو یہ کیا بات ہوئی ہمیں تو سونے میں بڑا مزا آتا ہے جنت میں اس لئے سونا نہیں ہے کہ جنت میں آپ سوے رہے تو جنت کی نعمتوں کا لطف کون اٹھائے گا اللہ نے وہاں سونا رکھا ہی نہیں ہے کبھی نہیں سویں گے آپ آپ جا کے رہیں گے اور جا کے رہیں گے اپنی آنکھوں سے ہور و قصور کے حسن الجمال کو دیکھ کے خوش ہوں گے جنت کی رانائیاں دیکھ کے خوش ہوں گے ہوروں کے ساتھ گھومیں پھریں گے ان کے نغمیں سنیں گے تو اللہ تعالی نے ساری نعمتیں رکھی وہاں لیکن وہاں سونا نہیں ہے والوہ سونا یہ کوئی نعمت کی بات نہیں ہے یہ ہماری کمزوری کی بات ہے ہم تھک جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں سوئے نہ تو ہم نشات سے چل نہیں سکتے ہماری کمزوری کی ویسے اللہ نے ہمیں سونا دے دیا ہے والوہ سونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اسے سونے کو جو نعمت سمجھتے ہیں جی میں سوتا ہوں لیٹتی سو جاتا ہوں دس گھنٹے بعد یہاں کھلتی ہے اممہ ہلاتی رہتی ہلتا ہی نہیں بڑی گہری نین نصیب ہوتی ہے بھائی یہ کوئی کمال نہیں ہے بھائی یہ جو وہ ہماری کمزوری کی ویسے اللہ نے نین دے دیا ہے اسے اس کو کبھی کمال نہ سمجھو اتنا سو جتنی ضرورت ہے اسے حضرت عموال امت مجددی ملت مولانا شویل اتھانی بھی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سرطمہ نوجوان کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند ہے چھے سے آٹھ گھنٹے جب وہ چھے گھنٹے کی آٹھ گھنٹے سو لیا اب سونے کی حصنا کرے اب اگر اس کو نیند آ رہی ہے تو سمجھے شیطان یہ نفس کا دھوکہ ہے تو ایک دو کالی مرچے چبالے کالی مرچے چبالے تو نیند اڑ جائے گی اسی طریقے آج ہم بھی اپنے سکیجل کر لیں کہ ہمیں چھے گھنٹے سونا ہے اب آپ یہ گیارہ بچ سے صبح جب پانچ چھے بچ دو سو لیے اب چھے گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی اب دن پر کام میں لگے رہے ہیں اب سونے کی حصنا کرے گی یا نیند آ رہی ہے آفیس میں بیٹھے ہیں وہاں بھی اونگ رہے ہیں نہیں آپ کافی پیئیں اور اپنے آپ کو بیدار کریں تو معلومہ کہ یہ نیند سونا جو ہے یہ سونا کوئی کمال نہیں ہے ہاں سونا جو ہے وہ سونا تو قیمتی چیز ہے لیکن یہ سونا جو ہے یہ آپ کے لئے کمال نہیں اس لئے اللہ نے جنت میں نیند نہیں رکھی کیونکہ تاکہ آپ نیمتوں کو لطو زائع نہ کریں ٹھیک ہے نا اس لئے وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں ہمارے تکیہ ہوتے ہیں تکیہ تکیوں پر ایک شیر لکھا ہوتا تھا ہماری بڑی باجی تکیہ بناتی تھی ہمیں بھی دیتی تھی اس پر شیر لکھا ہوتا تھا جاگ لے جاگ لے جاگنا ہے جاگ لے فلق کے سایہ تلے جاگنا ہے جاگ لے فلق کے سایہ تلے عمر پر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے تو اس آسمان کے جتنا جاگنا جاگلے بھئی خدا کو یاد کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کے لیے جتنا جاگنا جاگلے آنکھوں سے جتنے آنسو بہانے خدا کی محبت میں خلق خدا کی خدمت میں بہا لے تو جاگنا جاگلے افلاق کے سایہ تلے عمر بھر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے تو مرنے کے بعد سو نہیں ہے بھئی اس لیے جا ہے وہ وقت واقعی بہت بڑی قیمت قیمتی چیز ہے اس کو نوجوانوں کی بھی بلکہ بڑوں کو تو اور زیادہ احتمام کرنا چاہیے کہ بڑوں کے پاس پہلے وقت تھوڑا ہی ہے ان کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے بڑے زیادہ کیرفول ہو جائیں کہ بھی اس وقت کو کسی کام میں لگا لیں ورنہ یہ نہ ہو کہ بلاوہ آ جائے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین